موسیقی تو دیکھا جیسے آپ نے ویڈیو میں یہ ہوتا ہے احتیاط نہ برتنے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی ہاں میرے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے جا رہا ہوں رمضان المبارک میں ڈرائیوینگ کرنے کی وہ ساتھ ٹپس اور ٹریکس جس کو اگر آپ فالو کر لیتے ہیں تو آپ بہت اچھے طریقے سے سیف ڈرائیوینگ کر پائیں گے اور نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ باقی بھی جتنے روڈ کے اوپر آئے ہیں ان سب کو بچا پاؤ گے تو آج ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہی لائک کرو اور شیئر آج ویڈیو کو اس لیے ضرور بنتا ہے اپنے تمام ان دوستوں کو ساتھ شیئر کرو جو کہ گاڑی چلاتے ہیں تاکہ ان تک بھی یہ باتیں پہنچیں اور وہ نہ صرف اپنی زندگی کی حفاظت کر سکیں بلکہ دوسروں کا بھی خیال رکھ پائیں سبسکرائب کریں ٹیک ارو روڈ پی کے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ میں اس بلک آئیکن کو دبا دیجئے میری ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے تو جی ہوں پاکستانیوں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ پاکستان کے جس شہر میں بھی ہوں بہت زبردست ڈرائیونگ بیہیوئرز آپ کو روڈ کے اوپر دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں سپیڈز مارنا غلط اور ٹیک کرنا ایک دوسرے کا حق مارنا گالیاں دینا یہ سب کچھ اور انتہائی ورسٹ ڈرائیونگ آپ کو پاکستان کے کسی بھی روڈ کسی بھی شہر میں چلے جائیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے پھر اسی وجہ سے بہت زیادہ حادثات ہوتے ہیں بہت زیادہ جانے جاتی ہیں بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں وہ ساتھ ڈرائیونگ ٹیپس این ٹریکس اینڈ ہیبیٹس ٹیپ نیمبر ون رمضان کا مطلب ہی پیشنس کا ہے کہ سبر و تحمل سے کام لیا جائے اب یہ رمضان بھی ہمیں پیغام دیتا ہے اور کچھ ٹرافیک انجنیرنگ کی سٹڈیز ہیں جس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی بندہ روزے سے ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے کیونکہ سٹڈیز کے مطابق کاغنیٹیف فنکشنز جو مائنڈ کے ہیں جس کا مطلب دماغ کے جو ملٹیپل ایبیلٹیز ہیں وہ بہت زیادہ کم کام کرتی ہیں جیسے کہ لرننگ کی تھنکنگ کی ریزننگ کی ریمیمبرنگ کی پرابلم سالونگ کی ڈیسیشن میکنگ کی اٹینشن کی فوکس کی کانسنٹریشن کی یہ ساری چیزیں جو ہے روزے کے دوران کم ہوں گی تو آپ اگر سبر سے احتیاط سے چلائیں گے پہلے سے ہی تو آپ ایک بڑی اچھی ڈرائیف کر پائیں گے نمبر دو رمضان میں نیند کی کمی کی وجہ سے توجہ مرکوز رکھنے والی صلاحیت بھی کم ہوتی ہے جس کو پاور آف کانسنٹریشن کہتے ہیں نیند کی کمی کی وجہ سے کانسنٹریشن کم جس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ یاد ہی نہ رہے اور اپنی گاڑی پہ بہت زیادہ لوگوں کا کنٹرول بہت کھو دیتے ہیں اور کم ہو جاتا ہے کنٹرول اور گاڑی نہ وہ صرف اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں بلکہ روڈ کے اوپر جو دوسرا ہے چاہے وہ گاڑی ہے پیڈسٹریان ہے سائیکل پر ہے یا بائک پر ہے اس کے لئے بھی وہ خطرہ بنتے ہیں تو اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کی کانسنٹریشن میں توجہ میں کمی کا احساس ہو یا آنکھیں نین سے بہت زیادہ بھر جائیں تو سڑک کے کنارے پہ گاڑی کو کھڑا کریں پانچ سے دس منٹ کا ایک چھوٹا سا نیپ لیں اور اس کے بعد اپنا سفر کنٹینیو کریں اس سے نہ صرف آپ اپنی جان بچائیں گے بلکہ اور بھی بہت زیادہ لوگوں کی جان بچا پائیں گے نمبر تین رمضان میں گاڑی چلانے سے پہلے اچھی طریقے سے نیند اپنی پوری کر لیجئے ایکسپرٹس کے مطابق جب بھی آپ گاڑی چلانے لگیں تو سٹوڈیز کا کہنا یہ ہے کہ اپنی نیند ضرور پوری کر لیجئے اور سٹوڈیز یہ بات بھی شو کرتی ہیں کہ جو کہ ٹیکسیز چلاتے ہیں یا پبلک وہیکل چلاتے ہیں یا کوئی رائے ڈیلنگ سرویسز کریم یا اوبر جنزی سرویسز چلاتے ہیں ان کے لیے نمبر ون پریوریٹی ہے اپنی نیند کو پورا کرنا نمبر چار دوسرے ڈرائیوروں کو بھی راستہ دیجئے بھئی رمضان کے دوران سبر کرو اور اپنی اناک ہو اور اپنی جو اتنی بڑی ناک ہے اس کو تھوڑا سا کم رکھ دو اگر آپ سے کوئی آگے نکل جائے گا کوئی ریس نہیں چل رہی روٹ کے اوپر کہ آپ لوگ ریسے لگا رہے ہیں اور جیت جاؤ گے اور ہار جاؤ گے سو بندے آپ سے آگے نکل جائیں کیا چل میں اپنی گھڑی چلاؤ آرام سے جاؤ خود بھی سیف رہو اور ان کو بھی سیف رہنے دو نمبر فائف اوور سپیڈنگ سے گو ریس کریں کیونکہ آلڈی آپ کے دماغ کے جتنے بھی فنکشنز ہیں وہ لو لیول کی اوپر ہیں آپ اس بات کو مانے یا نہ مانے وہ آلڈی آپ کی پرفارمنس کم ہے تو جب آپ آلڈی آپ کی پرفارمنس کم ہے تو جب آپ آلڈی آپ کی پرفارمنس کم ہے یہاں پہ آپ کا ریسپانس ٹائم کم ہے یہاں پہ آپ کو نظر تھوڑا سا کم آرہا ہے یہاں پہ آپ کیلکولیشن آپ کی بہت زیادہ کم چل رہی ہے اور آپ سپیڈ زیادہ بڑھا رہے ہیں تو یقینی طور پر آپ ضرور ایکسیڈنگ کریں گے نمبر چھے پیک آرس کے دوران آپ نے ڈرائیونگ میں جلبازی نہیں کرنی پیک آرس کا مطلب یہ جو رش کے گھنٹے ہوتے ہیں سٹوڈیز کے مطابق جب بھی انسان کی چھٹی ہوتی ہے دفتر سے یا کوئی بھی وہ اپنا کام جب کر لیتا ہے کام کر کے واپس آنے لگتا ہے تو اس کا کنسنٹریشن لیول بہت زیادہ ڈرائپ ہو جاتا ہے اور اگر کوئی سموکر ہے تو ان ازازرات کا کنسنٹریشن لیول اور فوکس لیول انتہائی زیادہ کم ہو جاتا ہے کیونکو اپنے گھر پہنچنے کی بہت جلدی ہوتی ہے اب افتاری کے اندر دو سے تین گھنٹے رہتے ہوں گے لیکن پھر بھی ان کی کوشش یہ ہوتی ہے ریش ہوتی ہے ان کے اندر کہ وہ جلدی سے جلدی گھر پہنچیں جس کی وجہ سے وہ اوور سپیڈنگ کرتا ہے جلدی کرتا ہے تنگ ہوتا ہے ایریٹیٹ ہوتا ہے دوسرے ڈائیورز کا حق مارتا ہے ہورن بجاتا ہے اور بڑی زور زور سے کر کے گھر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے پی کارز کے اندر اپنے آپ کو بڑا تھنڈے ریلیکس محول میں آرام سے گھر پہنچو خیر ہے ایک ہاتھ افتاری گھر میں نہ بھی کرو تو کوئی فرق نہیں بڑتا کم از کم اپنی جان اور بہت زیادہ لوگوں کی جو روٹ کے اوپر ہیں ان کی جان بھی بچا لوگے نمبر ساتھ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ گرمی ہے پاکستان کے اندر بہت زیادہ اور رمضان بھی ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی جب اوور ہیٹ ہو جاتی ہے اور ایون روٹ کے بیچ میں ہی کھڑی ہو جاتی ہے تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ گاڑی میں اپنے پاس پانی کی بوتل ہر وقت ضرور رکھیں تاکہ دو بجوہات اس کی ہو سکتی ہیں اگر آپ کی گاڑی اوور ہیٹنگ سے بچ سکتی ہے اور اگر آپ کا روزہ راستے میں ہی آ جائے تو آپ افتار بھی کر سکتے ہیں نمبر آٹھ میں یہ ہے کہ آپ نے ڈرائیونگ قوانین کی سختی سے پابندی کرنی ہے اور ڈرائیونگ کے جتنے بھی قانون ہے روٹ کے اوپر ان کو بڑی سٹرکلی فالو کرنا ہے اگر آپ اکیلی بھی روٹ کے اوپر جا رہے ہیں سٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ اگر آپ ڈرائیونگ قوانین فالو نہیں کریں گے تو جو آپ کے منٹل کے جتنے بھی آپریشنز ہیں آپ کا فوکس، کنسٹریشن، ریسپانس ٹائم سب کچھ لو پہ جا رہا ہوتا ہے تو جب آپ قانون کو چھوڑ کے اپنے مائنڈ کے مطابق گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کی ساری پرفارمنس لو ہے تو آپ غلط جائیں گے کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور کریں گے اور لاسٹ ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ اچھا محسوس نہیں کر رہے فرش محسوس نہیں کر رہے بہت زیادہ تھکے میں محسوس کر رہے ہیں اور آپ کی طبیعت آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہی تو اس دن گاڑی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے آرام سے باہر جاؤ رکشے میں جاؤ یا ٹیکسی میں جاؤ یا کریم میں جاؤ یا پبلک ٹرانسپورٹ میں جاؤ جہاں پر بھی جانا ہے دفتر کام جہاں پر بھی جانا ہے اس دن اپنی گاڑی مت نکالو آرام سے ریلیکس جاؤ اور ریلیکس آؤ آخر میں آپ کو ایک اور سٹڈی کے بارے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ بھی پتا لگیا گیا ہے کہ جب بھی ہم گاڑی چلاتے ہیں اگر آپ موٹر وے پر سپیشلی ڈرائف کر رہے ہیں مہینے کے اندر تو موٹر وے کے اوپر کچھ منٹل پاورز چاہیے ہوتی ہیں گاڑی چلانے کے اندر جس کے اندر آپ کی تھنکنگ پاور آپ کا ریسپونس ٹائم سپیڈ کی ججمنٹ فوکس مین روڈ فوکس یہ چار چیتے بڑی ضروری چاہیے ہوتی ہیں موٹر وے پر ڈرائفنگ کے لیے لیکن کیوں کہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے شوگر میں کمی کی وجہ سے اور روزے کی وجہ سے یہ تمام پاورز آپ کی تھوڑی کم کام کر رہی ہوتی ہیں آپ کی تھنکنگ پروسس کم ہوتا ہے آپ کا ریسپونس ٹائم کم ہوتا ہے سپیڈ کی ججمنٹ آپ کی ٹھیک نہیں ہوتی آپ کی ڈسٹنس کی ججمنٹ ٹھیک نہیں ہوتی تب آگے اس اگلی گاڑی کے ساتھ آپ کا کتنا ڈسٹنس ہے اور آپ کتنے ٹائم میں یہاں تک پہنچیں گے تو یہ جو آپ کی نورمل ججمنٹ جو ہوتی ہے جو آپ نے سنس ڈیویلپ کیا ہوتا ہے از ار ڈرائیوی ایکسپیرینس یہ کم ہو جاتا ہے اس ٹائم پر تو موٹر ویب کی اوپر بھی اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو یار موٹر ویب پر میڈ ولی لین کے بجائے زیادہ تر میڈ ولی لین کو یوز کرو اگر نہیں کرتے تو بلکل تھرڈ ولی لین کو یوز کریں اور سکسٹی سے لے کے ایٹی کی سپیڈ کو فالو کریں سو ایک سو بیس مارنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا ایک روزہ گھر میں افتار نہیں کرو گے یا ایک دن گھر نہیں پہنچو گے اگلے دن تو پہنچو گے لیکن اگر سو ایک سو بیس یا اس کو کروس کیا تو پھر کبھی گھر نہیں پہنچو گے تو یہ ساری باتیں ہیں ان کو اپنے پاس یاد رکھو امید کرتے ہو ویڈیو کو پسند آئیے ہوگی پسند آئیے تو لائک ضرور کرنا اور یار اس ویڈیو کو ضرور اس لئے شیئر کرو تاکہ آپ کے تمام ان دوستوں تک مہنچے جو کہ ڈرائیف کرتے ہیں وہ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنی تمام کمیونٹی کو سیف رکھ سکیں رمضان مبارک میرے لئے ضرور دعا کرنا پاکستان زندہ باد and thanks for watching